ہیلو فرنڈز اگر آپ بھی ایک آئی سی آر ایسپائرنٹ ہیں یا اور کسی بھی ویٹنری فیلڈ سے ریلیٹڈ اگزام دینے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج میں آپ کو پندرہ منٹ کے اندر پوری مایکرو بائیلوجی کا ریویزن کرانے جانے والا ہوں تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا اور پوری دیکھئے گا آپ کو بہت ساری important جانکاری دی جائے گی اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی ایکزام ہو اس میں 50% سے زیادہ guarantee دیتا ہوں کہ یہ questions آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے تو چلیے start کرتا ہوں تو سب سے پہلا جو question آتا ہے medusa head colonies یہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے bacillus anthracis میں بیسلس anthracis بیسلس anthracis جو anthrax cause کرتا ہے دوسرا ہے chinese letter type arrangement یہ ہمیں کس میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا corny bacterium میں corny bacterium کونسے bacterium ملتا ہے corny bacterium میں ملتا ہے next question جو آتا ہے drumstick appearance تو drumstick appearance ہمیں ملتا ہے clostridium titan eye یہ تو بہت ہی important disease ہے جو disease cause کرتا ہے titanus cause کرتا ہے next ہے metallic scene on emb agar بہت important ہے emb agar پہ metallic scene کون produce کرتا ہے تو آپ e coli کون کرتا ہے e coli آپ یاد کر سکتے ہیں جیسے metallic scene on emb agar e coli next آتا ہے آپ کا swarming growth on medium medium میں swarming growth کونسا bacteria کرتا ہے تو یہ کرتا ہے proteus vulgaris proteus vulgaris next آتا ہے کہ growth کیلئے 10th اور 5th factor کس کو requirement ہوتی ہے کس کو required رہتی کونسے bacteria کو تو وہ required رہتی ہے hemophilus hemophilus species next آتا ہے curved rod like appearance کونسا bacteria ہے جس کا curved rod like appearance ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو وہاں رہتا ہے camphilobacter next آتا ہے fried egg like colonies یہ ہمیں ملتی ہیں mycoplasma fried egg like colonies mycoplasma میں ہمیں ملتی ہیں next آتا ہے fluorosin and pyosin pigment کونسے bacteria میں پائے جاتا ہے تو یہ پائے جاتا ہے pseudomonas 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 aerogenosa fluorosin and pyosin pigment کونسے bacteria ہم پائے جاتا ہے pseudomonas aerogenosa next ہے selenite tetrathionate growth enrichment یہ selenite tetrathionate growth enrichment کس bacteria ملتا ہے تو یہ ملتا ہے ہم کو salmonella میں یاد رکھنے کیلئے آپ کر سکتے ہیں selenite s se selenite and s se salmonella next آتا ہے drew drop like colonies drew drop like colonies in solid media یہ ہم کو ملتا ہے corny bacterium میں corny bacterium اور ایک اور رہتا ہے جس میں ملتا ہے وہ رہتا ہے streptococcus next آتا ہے serpentine chord like structure serpentine chord like کونسے bacteria رہتا ہے تو یہ رہتا ہے mycobacterium کونسے bacteria mycobacterium سالے salmonella کیسے رہتے ہیں نون موٹائل رہتے ہیں لیکن ایک salmonella جو رہتا ہے دو رہتے ہیں سوری جو موٹائل رہتے ہیں اور دونوں کی دونوں پولٹری میں disease cause کرنے کا کام کرتے ہیں تو پہلا ہوتا ہے as gallinarum اور دوسرا پائے جاتا ہے as pallorum next پائے جاتا ہے bending and hooking of end end کس میں بینڈ رہتا ہے اور جو hooks bending ہو جاتی ہے اور hooking ہو جاتی ہے end پہ وہ ہمیں پائے جاتا ہے لیپٹو اسپائرہ میں لیپٹو اسپائرہ میں نون فلیجلیٹ بڑ موٹائل ایسا کونسا اسپیسیز ہے جو نون فلیجلیٹ ہے لیکن موٹائل پھر بھی ہے بیسکلی فلیجلہ ہیلپ کرتے ہیں موٹیلیٹی میں لیکن یہ جو بیکٹیریا ہے اس کو فلیجلہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے موٹائل ہونے کیلئے تو وہ بھی رہتا ہے لیپٹو اسپائرہ کونسا رہتا ہے لیپٹو اسپائرہ اس کے بعد کوفمن وائٹ اسکیم کلاسیفکیشن جو ہے وہ کس ویکٹیریا کے لئے جنرل ہی دیا جاتا تو وہ دیا جاتا ہے سالمونیلا کے لئے کوفمن وائٹ اسکیم کلاسیفکیشن لینس فلیل کلاسیفکیشن جو ہے وہ آپ کیا دیا جاتا ہے اسٹرپٹو کوکنس کے لئے اسٹرپٹو کوکنس کے لئے بیمبو لاک اپیرنس کس میں پAY جاتا ہے بیمبو اسٹک اپیرنس پائے جاتا ہے تو آپ یاد رکھنے کے لئے کر سکتے ہیں ٹریک بی سے بیمبو بی سے بیسلس انتھرسس مطلب جیلیٹن سویب پہ کونسا بیکٹیریا انورٹیٹ فائر ٹری کی طرح گروہ کرتا ہے تو وہ بھی آپ کا کرتا ہے بیسلس انتھرسس کونسا ہے بیسلس انتھرسس نیکسٹ ہے روبرٹسن کوکڈ میڈیا کس بیکٹیریا کو ضرورت ہوتی ہے اس میڈیا کی گروہ کیلئے تو وہ ہے رہتا ہے کلوشٹریڈیم چووائی کلوشٹریڈیم چووائی اور ڈیسیز بھی پروڈیوز کرتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں بلیک کوئٹر بلیک لیک بولتے ہیں ٹمبلنگ موٹیلیٹی ٹمبلنگ موٹیلیٹی دیکھنے کو ہم کو ملتی ہے لیسٹیریوسس میں لیسٹیریا مونو سائٹو جنس میں لیسٹیریا مونو سائٹو جنس نیکس ہے سیبروڈ ڈیکسٹروز اگار سیبروڈ ڈیکسٹروز اگار کی ضرورت کس کو ضرورت پڑتی ہے اس کے لئے تو اس کی ضرورت پڑتی ہے فنگل کو فنگل اسپیسیز کو فنگل کو نیکس ہے دورسٹ ایک میڈیم تو یہ جو دورسٹ ایک میڈیم ہے اس کی ضرورت کس کو پڑتی ہے مائکو بیکٹیریم اسپیسیز کو کس کو پڑتی ہے مائکو بیکٹیریم اسپیسیز کو تو نیکسٹ آتا ہے میٹا کرومیٹک گرینیولز کس بیکٹیریم پائے جاتے ہیں تو یہ پائے جاتے ہیں کورنی بیکٹیریم کس میں پائے جاتے ہیں کورنی بیکٹیریم نیکسٹ آتا ہے بوٹل برس لائک گروت بوٹل برس لائک گروت پائے جاتا ہے آپ کا اری سپیلو ریوسیو پیتھی تو یہ جو ایریسپلو تھرکس ریوسیو پیتھی ہے اس سے ڈائیمنڈ لیجنس بھی پروڈیوز ہوتے ہیں ڈسیز پروڈیوز ہوتی ہے جس میں ڈائیمنڈ لیجنس پروڈیوز ہوتے ہیں سوائن ایریسپلز اس ڈسیز کا نام ہوتا ہے نیچٹ ہے موٹائل کلوشٹیڈیوم یہ آپ کو اچھا سیاد رکھنا ہے کیونکہ ایک ہی کلوشٹیڈیوم ہے جو موٹائل رہتا ہے کلوشٹیڈیوم شعبائی کونسا ہے موٹائل کلوشٹیڈیوم ہوتا ہے کلوشٹیڈیوم شعبائی اب جو مورس کوڈ فارم ہے یہ مورس کوڈ فارم پایا جاتا ہے ایکٹینو بیسیلس ایکٹینو بیسیلس لگنیرسائی لگنیرسائی آپ کو یاد ہو تو یہ ایکٹون بیسیلس لگنیرسائی ہے ہے یہ ووڈن ٹنگ کاؤز کرتا ہے کیٹلز میں اب نیکسٹ ہے کہ موٹیلیٹی جس کی رہتی ہے ٹوئنٹی دو ڈگری سیلسیس پہ پر تھارٹی سیبن ڈگری سیلسیس پہ موٹیلیٹی نہیں رہتی ہے تو یہ جو رہتا ہے وہ رہتا ہے لسٹیریہ میں کس میں رہتا ہے لسٹیریہ میں جس کو ابھی اپنی پیچھے پڑا تھا ٹمبلنگ جو مومنٹ کرتا ہے وہ لسٹیریہ کرتا ہے نیکسٹ ہے موٹائل کلو سٹیڈیم یہ تو ہو چکا ہے کلو سٹیڈیم چو بھائی سوری دوبارہ دوبارہ سے آگیا یہ نیکسٹ ہے ہرٹ وارٹر ڈیسیز ہرٹ وارٹر ڈیسیز یہ جو کاؤز کرتا ہے وہ کون کاؤز کرتا ہے یہ ریومینینٹس میں جنرلی ہوتی ہے تو یہ کاؤز کرتا ہے کاوڈریہ ریومینینچیا ریومینینشیم کاوڈریہ ریومینینشیم نیکسٹ آتا ہے آپ کا بروڈر نیمونیا تو بروڈر نیمونیا جو کاؤز کرتا ہے وہ ہے کرتا ہے اسپر جلس فلیوز یہ ورڈز میں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ اسپر جلس فلیوز کیا ہے ایک فنگل ہے تھرس کون کو پروڈیوز کرتا ہے تو یہ تھرس جو ہے وہ ہے پروڈیوز کرتا ہے کینڈیڈا ایل بی کینز کون کرتا ہے کینڈیڈا ایل بی کینز نیکسٹ آتا ہے فوٹ روڈ انسیب فوٹ روڈ انسیب پروڈیوز کرتا ہے اسپیرو فورس نیکرو فورس نہیں ہے یہ اسپیرو فورس پھر کون سا ہے تو یہ ہے اسپیرو فورس نوڈیوز کون سا ہے نوڈیوز نیکسٹ آتا ہے کارف اسکار اور وائٹ اسکار یہ کارپس میں جنرلی دیکھنے کو ملتا ہے یہ کاؤز کرتا ہے ای کولائی کاؤز کرتا ہے ویلس ڈیسیز یہ جو ویلس ڈیسیز ہے یہ دوسرا نام ہوتا ہے کس کا لیپٹو اسپائیروسس کا کس کا رہتا ہے لیپٹو اسپائیروسس کا یہ جنرلی انڈیا میں ساؤ تھرن جو ریزن ہے سادرن ریزن وہاں پہ پائے جاتا ہے باقی یہ انڈیا میں نہیں پائے جاتا ہے پینک آئی ڈیسیز یہ ریومینینٹس میں جنرلی ہوتی ہے کریٹو کنجکٹیوائٹس کے چلتے ہوتی ہے یہ کاؤز کرتا ہے موریکسیلا کاؤز کرتا ہے موریکسیلا بوبیس نیکسٹ آتا ہے سالمن پوائزننگ انڈاگ تو یہ سالمن پوائزننگ انڈاگ ہوتا ہے یہ کاؤز کرتا ہے نیو ریکیٹسیا کاؤز کرتا ہے نیو ریکیٹسیا نیکسٹ آتا ہے گلیسیر ڈیسیز یہ گلیسیر ڈیسیز پکز میں ہے تو پکز میں کاؤز کرتا ہے ہیمو فیلس اب پکز میں ہے تو سویس ہیمو فیلس سویس نیکسٹ ہے ایئر سیک انفیکشن ان پولٹری تو ایئر سیک انفیکشن ان پولٹری کرتا ہے کلیبسلہ کلیبسلہ ایرو جنوسا کون ہو گیا کلیبسلہ ایرو جنوسا نیکسٹ آتا ہے آپ کا ایوین سپائرو کیٹوسیز یہ کاؤز کرتا ہے بوریلیا اینسرینہ کون کاؤز کرتا ہے بوریلیا اینسرینہ تو یہ ساتھیوں ہمارا میری طرف سے مائکرو بائیلوجی ایٹا گلانس آپ کے لیے آپ کو لگ بگ ہر ایک ویٹنری کا جو اگزام ہوگا اس میں آپ کو یہ مدد کرے گا اگر آپ کی طرف سے پوزیٹیو ریسپونس آیا یا آپ کا ریسپونس صحیح لگا تو آپ کے لیے اور بھی ایسے ہی ایٹا گلانس ویڈیو بناوں گا اور بھی باقی سبجیکٹس کے thank you very much